بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں ناظرین السلام علیکم ہم سورہ آل عمران کا متعلق کر رہے ہیں میں اس آیت پہ کچھ گفتگو کر رہا تھا جو سود سے متعلق ہے اور اس سے پہلے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا اور وہ اس طرح کے پہلے تو یوں کہا کہ تقوی اختیار کرو اللہ کی اس رسی کو مضبوط رسی کو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم تفرقہ کا شکار نہ ہو اتحاد یہ تو ہو گئی ذاتی اصلاح اور صفوں کا سیدھا کرنا اس کے بعد فرمایا کہ کنتم خیر امتنو خرجت لیلناس تم بہترین امت ہو جس کو میدان میں لائے گیا ہے تعمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو انفرادی اصلاح کے بعد تبلیغ و دعوت اور اس کے بعد یہ وعدہ کہ یہ جو تم کام کرو گے یہ صدا و سہرہ ثابت نہیں ہوگا اس کے نتائج ہوں گے تو اس لسلے میں میں آیات کا ترجمہ پہل رہا تھا انشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرج کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فہش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کے ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے عرب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور سریح تنبیہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین فرق کو بھی لگ چکی ہے یہ تو زمانہ کی نشب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانک لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں تو ناظرین بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم ذاتی اصلاح کے بعد قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے اپنی صفوں کو درست رکھتے ہوئے اتحاد و یگانگت رکھتے ہوئے تم نے اگر تبلیغ و جہاد شروع کی تو پھر یہ ہے کہ لا تاہینو ولا تحسن پھر نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کھاؤ انتم الاعلون تم ہی سر بلند ہوگے تم ہی غالب آ کر رہوگے انکنتم مؤمنین بس شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے مؤمن ہو اور یہ کہ حضور نے دین سیکھنے سکھانے کے لیے دین پھیلانے کے لیے کیا قربانی دی اور کس طرح اپنے آپ کی نفی کر دی اس کی شہدت قربان دیتا ہے قرآن مجید دیتا ہے ارشاد گرامی ہے اور یہ سورہ آل عمران کی ایک سو انسٹفین آئے تھے فَمِوَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سے شروع ہوتی ہے اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوں پیش سے چھٹ جاتے بھاگ جاتے ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو یہ بھی سوچتے جائے یہ کون کس سے کہہ رہا ہے ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کی شہادت کہ اللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمخو ہیں رحمت للعالمین ہیں رحم دل ہیں اور پھر اس بات کو پسند فرما کے اللہ تعالیٰ مزید کیونکہ یہ کہ سفارش فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو معاف کرتے رہا کرو ان کے ساتھ نرمی برتے رہا کرو اور ان میں سے جو غلط کام کریں ان کے لئے بخشش کی دعا مانگتے رہا کرو اور آگے چل کے اور فرمایا کہ ہاں جب مشورہ کرلو اور کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور پھر کام کو شروع کر دو بھروسہ کس چیز کو کہتے ہیں توقل کیا ہے توقل اس بات کا نام ہے کہ انسان جتنے اسباب اس دنیا میں سے اختیار کر سکتا ہے وہ کر لے اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے مثلا ایک کسان ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے اس میں حل چلاتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے پھر اس میں پانی دیتا ہے پھر اس بیج کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس لیے کہ کسان یہی کچھ کر سکتا تھا اب بیج میں سے کونپل کو اگنا یہ کسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا تو جو کچھ انسان کر سکتا ہے جو کچھ کسان کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے اس کے بعد جہاں اس کے اسباب کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اسے بھروسہ کہتے ہیں یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے بھروسہ شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ عزم کر لیا اسباب اختیار کر لیے اب اللہ کا نام لے کے بڑھتے چلے جاؤ اب اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اگر وہ مدد پر اتر آیا تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اصل سپر پاور دل ریل سپر پاور وہ اللہ کی ذات ہے اگر اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہر پاور خواہ وہ سپر پاور کیوں نہ ہو وہ چلتا پھرتا سایہ نظر آتی ہے اور اگر اللہ کی ذات سے تعلق کمزور ہو جائے تو ہر تیلی تنبولی سپر پاور نظر آتا ہے آگے چل کے یوں ارشاد فرمایا کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ویسے تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں حیطہ شمار میں نہ لاسکو گن نہ سکو لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی احسان جتوایا ہو یہاں ایک احسان جتا رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهِ بے شک اللہ نے تم پہ احسان کیا بہت بڑا احسان کیا وہ احسان کیا ہے اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے بندوں میں اپنے بندوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے انہی بندوں میں سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے بطور رسول کے بنا کے بھیج دیا اس کے کیا کام ہیں چار کام ہیں يَتْلُو عَلِهِمْ آیَاتِهِ اللہ کی آیات انہیں پڑھ کے سناتا ہے يَتْلُو تِلَاوَت کرتا ہے ناظرین میں ارز کسی کہوں تِلَاوَت کے معنی بغیر سمجھے پڑھنے کے نہیں ہوتے ہیں تَلَا يَتْلُو کے معنی پیروی کرنے کے ہوتے ہیں پیروی کرنا تِلَاوَتُ الْكِتَابِ کا لفظ ترجمہ ہوگا تُو فَالو دی بُك کتاب کی پیروی کرنا عملی پیروی کرنا اب ظاہر ہے کہ عملی پیروی بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی پہلے پڑھیں گے سمجھیں گے جانیں گے مانیں گے جب جاننے کا عمل راسخ ہوگا تو ماننا آ جائے گا ماننے کا عمل راسخ ہو جائے گا تو وہ عمل میں ڈھل جائے گا تو تِلَاوَتِ کتاب پہلا کام دوسرا کام تذکیہ زندگیوں کو سوار دینا ذہن اور دل کی آلائشوں اور محل کچل کو دھو ڈالنا اس کے بعد تعلیمِ کتاب اس کتاب کی مفصل تعلیم دینا اور چوتھے نمبر پہ تعلیم الحکمہ حکمت دانائی کو کہتے ہیں پریکٹیکل وزدم کو کہتے ہیں اور استلاح میں جہاں جہاں قرآن میں الحکمہ آیا ہے وہاں اس سے مراد حضور کی سیرتِ طیبہ ہے سنت ہے اس کتاب کی قرآنِ مجید کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار آمال ہوئے تلاوتِ آیات تذکیہ تعلیمِ کتاب تعلیمِ الحکمہ اور فرمائے کہ یہ چار کام کیے ہیں اور ان کے بغیر ان کاموں سے پہلے تم تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور یہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم سب اسی کام میں لگ جاؤ دامیں درمیں سخنیں قدمیں اور جانیں جان بھی دے دو جان بھی دے جان بھی دے جان بھی دے فائدہ درگفتریں بسیار چیست زیادہ باتیں بنانے میں پنجل میں کہتے ہیں بڑھ کے بڑھ کے ہاکنے میں بڑھ کے لگانے میں کوئی فائدہ نہیں اس کے راستے میں نقد جان دے دو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا فرمایا کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جانیں قربان کر دی ہیں دیکھو یہ خیال بھی مت کرنا کہ وہ مر چکے وہ لوگ زندہ ہیں مردہ تم ہوگے وہ زندہ ہیں یہاں ایک قائدے کی بات ترس کر دوں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے اللہ تعالیٰ وہی چیز کئی گناہ کئی گناہ کر کے لوٹا دیتے ہیں کوئی شخص مال اللہ کے راستے میں دے دے اللہ تعالیٰ اسی مال کو کئی گناہ کر کے لوٹا دیتے ہیں کوئی شخص اللہ کی راہ میں وقت دینے لگ جائے وقت دین پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے وقت لگا رہا ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اکیلہ شخص ہوتا ہے اور کئی کئی یونیورسٹیوں کے برابر کئی کئی جماعتوں کے برابر کام کر جاتا ہے دیکھیں محمد حسالی کا حل اکیلے شخص کا کام سیکھ رہا ہے یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اکیلہ آدمی پورے لشکر پہ بھاری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں ایسی ہی جو شخص اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کر دے ایسی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا جب غور فرمائیے گا یاد وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُ فی سبیلِ اللہ اموات اس سے پہلے فرمایا کہ منافقین کی حالتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے مطالب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو انہا مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنی اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا ہاں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شہدان و فرہاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا کچھ تگانے خنجرِ تسلیم ہر زمان از غیب جانے دی گرست اور ان کی حالت یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کرنے والے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں ڈھرایا جاتا ہے کہ تم سے دگنا اور تین گنا لشکر آ رہا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلیمہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے آگ کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلیمہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جان اسحار صحابہ نے غزوہ بدر کی طرف بڑھتے ہوئے پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل میں آیت پڑھتا ہوں دیکھئے فرمایا اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہیں جواب دیا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخاہ ڈرا رہا تھا لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام